لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض حاکم جو ہے وہ فقیرانہ طرز زندگی بھی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں مزاج میں فقیرانہ پن ہوتا ہے اور فقیرانہ پن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر پیسے نہیں کماتے یا مسلے پہ بیٹھے رہتے نہیں ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا وہ زاہد ہوتے ہیں طبیعت میں مال کسیر بھی آتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں تو ان کا فقیرانہ پن جو ہے وہ وہ فقیرانہ پن نہیں ہے جو ہم اور آپ عام بولچال میں استعمال کرتے ہیں وہ دل کے غنی ہوتے ہیں ایسے ہی ایک حاکم کا آج واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں وہ صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوری خلافت آیا تو آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف گورنروں کو مقرر کیا تو اس زمن میں حمس کے لئے آپ نے سعید ابن عامر کا انتخاب کیا ان کو پیغام بھیجا وہ حاضر ہوئے حضرت عمر نے ان سے مقاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے حمس کی عمارت کے لئے تمہارا انتخاب کیا حضرت سعید نے کہا کہ بھئی میں تو آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے اس فتنے میں نہ ڈالیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آگئے کہنا کہ بہت خوب تم لوگوں نے خلافت کی ذمہ داریوں کا قلادہ میری گردن میں ڈال رکھا ہے اب سارے کام میں اکیلے کروں تم لوگ کوئی ذمہ داری کیوں نہیں قبول کرتے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں حمس کی عمارت ضرور سمال نہ ہوگی بارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسرار کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر حمس کا انہیں امیر مقرر کر دیا سفر پر روانگی سے پہلے حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کی تنخواہ مقرر نہ کر دیں انہوں نے عرص کیا یا امیر المومنین میں اس کو لے کر کیا کروں گا کیونکہ بیت المال سے جو میرا وظیفہ مقرر ہے وہ میری ضرورت سے زائد ہے اللہ اکبر یعنی صحابہ کرام کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایمانداری انہوں نے کہا جب مجھے وظیفہ مل رہا ہے بیت المال سے اوپر سے میں تنخواہ بھی ڈال کر بیت المال پر ایک ذات کا دو بوجھ ڈال رہا ہے جبکہ وہ جو وظیفہ مل رہا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زائد ہے سبحان اللہ اور ہمارا کیا حال ہے ہمارا حال یہ ہے کہ چار جگہ سے آ رہا ہے ہم پانچویں جگہ سے کیوں نہیں آتا اور چھٹی جگہ سے کیوں نہیں آتا اور جو پانچویں اور چھٹی جگہ سے اگر آنا شروع ہو جائے تو ہم پھر کہتے ہیں یا سات آٹھ کا بھی دروازہ کھل جائے ہم لیتے نہیں تھکتے وہ دیتے نہیں تھکتے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے بعد حمس چلے گئے گا کچھ عرصے کے بعد ہمس کے بعض سربرا مدینہ منورہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی ہمس کے فقراء اور مساکین کے ناموں کی فیرستیار کر کے لاؤ تاکہ ان کے گزر اوقات کا کچھ انتظام کیا جائے جب فیرستیار ہو کر سامنے آئی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہمس کا گورنر ہے جو ہمس کا امیر ہے سعید بن عامر ان کا نام بھی اس میں درج ہے آپ نے فرمایا یہ سعید بن عامر کون ہے لوگوں نے کہا حضرت عمر آپ ہی نے تو ان کو امیر بنا کر بھیجا ہے ہم پر حضرت عمر بڑے حیران ہوئے تمہارا امیر فقیر ہے لوگوں نے کہا ہاں خدا کی قسم کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی اللہ اکبر فابوکا عمر حضرت عمر رونے لگ گئے داڑی ببارک آنسووں سے بھیگ گئی پھر ایک ہزار دینار کی تھیلی حضرت سعید کے پاس بھیجی اور فرمایا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجی ہے اور اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کریں جب قاسد نے اشرفیوں کی وہ تھیلی حضرت سعید ابن عامر کو دی تو ان کے موں سے بے اختیار نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر بیوی کے گانوں میں یہ آواز پڑی تو خبر آ کر آئیں پوچھا کہ اے سعید خیر تو ہے قاسد آیا تھا لوٹ گیا کوئی لگتا ہے بہت بری خبر لے کر آیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر المومنین وفات پا گئے ہیں تو کہنے لگے نہیں نہیں اس سے بھی بڑا واقعہ ہو گیا تو بیوی نے پوچھا کیا مسلمان کسی مصیبت سے دو چار ہو گئے فرمایا نہیں اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے تو بیوی بولی کہ آخر بتائیے تو صحیح اس سے بڑا واقعہ کیا ہے تو حضرت سعید نے فرمایا یہ دیکھو دنیا فتنوں کو میرے کے ساتھ اب میرے گھر میں آ گئی ہے میں دنیا کے فتنوں سے بچتا پھرتا ہوں اور دنیا فتنوں کو لے کر میرے گھر میں آ گئی ہے بیوی نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں حضرت سعید نے فرمایا کیا تم میری مدد کروگی بیوی نے کہا جی بالکل آپ پر کوئی مسئیبت آئے میں مدد نہ کروں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا چلو پھر اس دنیا کو دنیا کو واپس لوٹا دیتے ہیں اللہ اکبر پھر وہ دینار والی تھیلی نکالی اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیئے اللہ تعالی سعید ابن عامر اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے یہ میاں بیوی کا مل کے کام ہوتا ہے میرا بھائی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میاں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے لیکن بیوی کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے کھڑ پڑ ہوتی رہتی ہے گھر میں کبھی بیوی سخی ہوتی ہے میاں کنجوس ہوتا ہے ادھر بھی کھڑ پڑ ہوتی ہے تو دونوں کو ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے اسی لیے اللہ اکبر سائیکل کے جس دو پئیے ہیں نا وہ یہی ہے کہ متوازن ہوں تو سائیکل چلتی ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے کو بیلنس کریں رشتہ ازدواج میں ایک دوسرے کی قوت بنیں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو کمزور نہ بنائیں کیونکہ دیکھیں نا اگر ذہن پریشان ہوگا نا تو وہ جب جوپ پہ جائے گا اس کا دل نہیں لگے گا آپ کام پہ جائیں گی آپ کوئی کام گھر کا کریں گی باہر کا کریں گی آپ کا بھی دل جو ہے وہ ذہن بٹا رہے گا تو مل کے پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کی قوت بنیں ایک دوسرے کو سمجھیں تو پھر آسانیاں پیدا ہو جائیں گے باران اس واقعے کو یوں تو کئی کتابوں میں جمع کیا گیا ہے اسے تاریخ ابن عساکر میں بھی جمع کیا گیا ہے اس واقعے کو الحلیہ میں بھی جمع کیا گیا ہے اور کئی کتب میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ ایک دو ریفرنسز تمہیں آپ کو دے دیتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ